صدر عارف علوی روہ ہفتے کے آخر میں اپنی مدت پوری کر رہے ہیں لیکن آئین واضح طور پر انہیں اپنے جانشین کے انتخاب تک عہدے پر کام کرنے کی اجازت دیتا ہے چاہے اس میں کتنا ہی وقت کیوں نہ لگ جائے مختلف قانونی اور آئینی معاملات پر ماہرین کی رائے حالیہ عرصے کے دوران مختلف رہی ہے جس سے سنگین تنازات پیدا ہوئے ہیں موجودہ حالات میں صدر عارف کے اپنے عہدے کی معیات سے آگے کام کرتے رہنے کا سوال ایک ایسا معاملہ ہے جو تیش شدہ ہے اور آئین میں ایسی کوئی بات درج نہیں جس کی تشریح کرتے ہوئے صدر کو عہدے کی معیات مکمل کرنے کے بعد عہدے سے ہٹانے پر مجبور کیا جا سکے تہام اگر وہ اپنی مدت پوری ہونے پر اس خود عہدہ چھوڑنے کا انتخاب کرتے ہیں تو ایسی صورت میں آئین میں ان کے متبادل کے لیے واضح بات موجود ہے اب تک صدر نے اپنا ارادہ ظاہر نہیں کیا کہ وہ عہدہ چھوڑیں گے یا کام کرتے رہیں گے صدر علوی کے پانچ سال مدت ملازمت نو ستمبر کو ختم ہو رہی ہے آئین کے آرٹیکل چوالیس ایک کے مطابق صدر عہدہ سمالے کی تاریخ سے لے کر پانچ سال کی مدت کے لیے عہدے پر کام کرتے رہیں گے اور مدت ختم ہونے کے بعد جب تک ان کی جانشین کا انتخاب نہ ہو جائے اس وقت تک وہ اپنے عہدے پر فائز رہیں گے صدر کے عہدے پر فائز شخص اس عہدے کے لیے دوبارہ انتخاب کا اہل ہوگا لیکن کوئی شخص اس عہدے پر مسلسل دو میادوں سے زیادہ نہیں رہ سکتا آئین کے مطابق صدر قومی اسمبلی کے سپیکر کو اپنے ہاتھ سے لکھا استیفہ دے سکتے ہیں اگر صدر کا عہدہ صدر کے انتقال استیفہ یا بڑھ ترفی کی وجہ سے خالی ہو جاتا تو ایسی صورت میں چیئرمن یا اگر چیئرمن بھی صدر کے عہدے کے فرائز انجام دینے سے کاثر ہے تو قومی اسمبلی کا سپیکر صدر کے دور پر کام کرے گا تا وقت کہ صدر کا انتخاب نہ ہو جائے جب صدر ملک سے غیر حاضری یا کسی اور وجہ سے اپنے فرائز اور انجام دینے سے کاثر ہو تو قومی اسمبلی کا سپیکر صدر کے فرائز اس وقت تک انجام دے گا جب تک کہ صدر وطن واپس نہیں آ جاتا یا دوبارہ کام شروع نہیں کر دیتا اگر ڈاکٹر الوی نو ستمبر کو عہدہ چھوڑ دیتے ہیں تو چیئرمن سینٹ سادت سنجرانی اگلے عام انتخابات کے بعد نئے صدر کے انتخاب تک صدر کے طور پر کام کریں گے صدر کے دفتر کا الیکٹوریل کالج پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں سینٹ اور قومی اسمبلی اور چاروں صوبائی اسمبلیوں کے عراقین پر مشتمل ہوتا ہے آئین صدر کی میاد ختم ہونے کے دو ماہ کے اندر انتخاب کی اجازت دیتا ہے لیکن ایک نامکمل الیکٹوریل کالج کی وجہ سے گزشتہ پی دی ایم حکومت کے لیے نیا صدر لا نا ممکن نہیں تھا ناصر دو صوبائی اسمبلیہ پنجاب اور کیپی پہلے ہی تعلیل ہو چکی ہیں بلکہ پی ٹی آئی کے بیشتر ارکان قومی اسمبلی بھی مستعفی ہو چکے ہیں اگر اسمبلیہ تعلیل ہونے کی وجہ سے صدر کا انتخاب نہیں ہو سکتا تو یہ الیکشن عام انتخابات کے تیس دن کے اندر کرایا جائے گا اس صورتحال میں نئے صدر کا انتخاب آئندہ انتخابات کے تیس دن کے اندر کیا جائے گا صدر علوی میاد کے خاتمے کے باوجود عہدے پر برقرار رہنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو وہ اپنے عہدے کے تمام اختیارات سے لطف اندوز ہوتے رہیں گے جس میں عام معافی دینا مولد دینا اور کسی بھی عدالت ٹریبیونل یا دوسری کسی آتھارٹی کی طرف سے دی گئی سزا کو معاف موتل یا کم کرنے کا اختیار شامل ہے